محافل نات مسجد میں اشار پڑھ رہے تھے تو انہوں نے ان کو تیکھی نظروں سے دیکھا انہوں نے کہا عمر اس طرح مجھے مت دیکھ تم سے بہتر شخصیت نبی الاسلام موجود تھی اور میں ان کے سامنے اشار پڑھتا تھا تو حضرت عمر نے کہا گوال آؤ انہوں نے کہا حضرت ابو رہیرہ سے پوچھیں حضرت ابو رہیرہ نے کہا امیر المومنین نبی الاسلام کے لیے نات پڑھتے تھے حضرت حسان ابن ثابت اور حضرت نے دعا کی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ حسان کے شیروں سے ایسی تکلیف ہوتی ہے مشرقین کو جو تیروں سے بھی نہیں ہوتی کیونکہ وہ شائری بڑی اس وقت مانی جاتی تھی شائری یعنی وہ عربی باقیوں کو عجمی کہتے تھے گونگا وہ کہتے تھے ہمارے جیسی لمبی زمان ہی کسی کی نہیں ہے اللہ نے پھر تو عجم زمانہ مند کیتی ہے نا قرآن نازل کر کے وڈے وڈے شہران نے اپنے کلام پھاڑ دیتے کہ یار ایت زمان ہی کچھ ہو رہا ہے اس لیے یہ مرزہ نازل ہوا تھا ان کا غرور توڑا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا ان کے جادو کا غرور توڑا عصا کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اور ڈاکٹری کا عروج تھا ان کا مردہ زندہ کر دیا لہا ہوں گیا ڈاکٹر مردہ زندہ کر دیا تو اللہ نے غرور توڑے ہوئے تو اس طرح کی محفل نات کریں مسلم شریف میں اوپر ترے دس حدیثیں ہیں وہ ناتی اشار بھی موجود ہیں جو اسلام نے ثابت نے پڑی تھی وہ جو اردو ترجمہ ہے میرے آقا میرے مولا محمد الرسول اللہ مہارے شاہر بھائی نے بھی وہ پڑھی ہوئے ہم نے اپلوڈ بھی کی ہوئے ہیں تو ناتیں پڑھیں لیکن نہ تم ایک دوسرے کو گالیاں نہ نکالیں یہاں تو ملاد کے جلسوں کے اندر بھی ایک دوسرے کو نیچہ کر رہے ہوتا ہے نبیل اسلام کی عظمت بیان کریں سر آپ ایک دوسرے کو گالیاں نہ نکالیں چھوڑ دیں شرکی اشار نہیں اٹھے نہیں سنیں اس کے بعد جب پڑھ کے جب محفل برخواست ہو تو ان کو بتا دے کہ یہ شرکی اشار اٹھنے سے تو آپ نے کہا اس حالت میں اٹھے رہلال رمال کے ساتھ تو ہو سکتا ہے آپ بہت زیادہ ہی اٹھتے ہیں یعنی اللہ کے پاس ہی پہنچے شہادت کے درچے پہ کیا بغیر ثواب کی نیت کے ملا شریف کروانا بھی بیدت شمار ہوگا یہ تو اہل ادیسوں کو جواب دینا چاہیے جنہوں نے یہ نیتیں بنائی ہوئی ہیں ہم جہجیتی کشمیر ریلی اور جناب اہل ادیس کانفرنس بغیر اور خدم بخاری کانفرنس بغیر ثواب کے نیت کے کرتے ہیں یہ بیدت نہیں ہے انہوں نے ڈیفنیشنی بیدت کی غلط کی ہے دین میں جو چیز داخل ہوگی چاہے ثواب کی نیت سے ہوئی ہے یا بغیر ثواب کی وہ بیدت ہی ہوگی تو محفل ملاد تو ویسے ہی اس پہ اجماعی امت ہو چکے محفل ملاد کروائے جس میں آپ نبی الاسلام کی احادیث بیان کریں ان کی تعلیمات بیان کریں باقی اپنے اپنے فرقوں کی تعلیمات نہیں تو وہ تو میں نے بتایا اجماعی امت ہو چکے وہ ضرور کروائیں باقی جو آگ اس سے مروجہ اگر آپ ملاد مراد لے رہے ہیں جو لوگ کرواتے ہیں عورتوں مردوں کا اختلاعات ہوتا ہے شرکیہ ناتیں پڑھی جاتی ہیں اور ایک دوسرے کو نیچے دکھایا جاتا ہے وہ تو ظاہر ہے اس کی اجازت تو نہیں ہوگی ملاد کے پروگرام کریں جسنا ہم نے بھی آئیٹ محفلیں ملاد ہی کر رہے ہیں گانوں کی طرز پر ناتیں پڑھنا اور ساری رات لوگوں کو تنگ کرنا کیا سواب کا کام ہے جب سپیکر بہت بلند ہو اور جو آپ اکثر ایک دو بار شیئر پڑھا آپ نے وہ بھی اکثر وہ اتنے عجیب انداز سے پیش کرتے ہیں لوگ اس پر ڈانس بھی کر رہے ہوتے ہیں غلط ہے دیکھیں لوگوں کو تقلیف تو نہیں دینی نا اس طرح جلسے جلوسوں میں روڈز کو بلاگ کر کے مریضوں کو تنگ کرنا سکول میں جاتے بھی بچوں کو روکنا اس کو تو کوئی صحیح نہیں سمجھتا پریکٹیکلی سارے اس کو غلط سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں لیکن پریکٹیکلی کر بھی رہے ہوتے ہیں تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ پوری رات آپ کنٹرول انوائرمنٹ میں کریں اور یہ خالی ناتوں کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے رمضان کے اندر شبینے میں دس بندے امام کے پیچھے ہوتے ہیں اور بارولس بھی کران کیا ہوتا ہے تو یہ ڈیک بھی باہر کیوں لگاتے ہیں آپ اندر لگائے کنٹرول انوائرمنٹ میں باہر لگا کے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں اور اگر آپ نے باہر لگان نہیں ہے تو سر جیسے ہی سونے کا ٹائم ہو تو بند کرتے ہیں جس کو زیادہ شوق ہے اس کو کمرے کے اندر لے جائیں اور کمرہ سیل کر کے ڈیک پونچی واز میں چلا دے دو منٹ میں شوق اتر جائے گا پتہ چل جائے گا جب وہ کانوں کے اوپر بار آئے گا تو یہ اس طرح تو غلط ہے نہیں کرنا چاہیے ایسے لئے بھی یہ دیکھا گیا کہ اکثر بیلوی جو لوگ ہیں علباء ہیں وہ بھی یہ جو عورت مرد کا اختلاط ہے ان موقع پہ نجائز چیزیں یہ میوزک وغیرہ اس کو کنڈیم کر رہے ہوتے ہیں غلط کہہ رہے ہوتے ہیں اب عوام کے اندر یہ اس لیول تک چلی گئی یہ بات کہ وہ نہیں مانتے ہیں اس میں بھی علماء کا قصور ہے اس لئے کہ علماء نے جو ڈکٹرائن ان کو پڑھائی تھی کہ محبت اور جنگ میں سب کو جائز ہے وہ کہتے ہیں محبت رسول میں جائز ہے وہ اب ان علماء کو ہی ڈر پڑ گئے ہمیں کو گستاخ رسول اللہ کہہ دے یہاں سپریم سنی علماء کونسل جیلم نے کئی بار یہ فتوے نکالے ہیں کہ عورتوں مردوں کا اختلاط نہ ہو ڈانس نہ ہو میوزک کے ساتھ ناتے نہ ہو لیکن مام سنتی نہیں ہے سر بیدت کا یہ تو نقصان ہوتا ہے تھیندے 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 جاندہ ہے بندہ ان تھی گئے ہیں کیسے ان کو کابو کیسے کرے ہیں ان کو کابو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے خود اپنے آپ کو کابو کریں پہلے تو اپنی اصلاح کریں کہ لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیمات جو کچھ بتا رہے ہیں وہ تعلیمات خود بھی اس کے پر عمل کریں صرف یہ تو نہ کہہ دیں کہ جناب یہ والا طریقہ وہ ثابت نہیں تو منع کا ہے صرف منعوی ہے بخاری مسلم دونوں میں عدیث ہے ازان کی آواز سے شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے تو سر عید کی ازان کیوں نہیں ہوتی عید کی ازان تو کوئی بھی نہیں دیتا جو سال بعد نماز آنی ہوتی ہے اس کی بھی ازان دیا کریں تو وہ کہیں گے نہیں وہ ثابت نہیں نا سر آپ نے تو کہہ ثابت مسئل نہیں آپ تو کہتے ہیں جو بھی نیکی کا کام ہے قبر پہ بھی ازان دیں آپ جناب جدر مرضی ازان دیں تو سر عید کی ازان شروع کروائے نا مجھے بتائیں کس حدیث میں آئے کہ نبیل اسلام نے فرمایا عید کی ازان مت دو صرف اتنا آتا ہے کہ آپ نہیں دیتے تھے مت دو تو منہ تو کہیں نہیں ہے تو عید کے اوپر تو سال بعد جن لوگوں نے نکلنا چاہیے دو ازانیں ہونی چاہیے اور اقامت بھی نہیں ہوتی تو اسی طریقے سے آپ جو کچھ کر رہے ہیں نا یہ definition ہی غلط کی ہے عبیدت کی منہ نہ ہو منہ نہ ہو یہ منہ والا معاملہ دنیاوی معاملات میں ہے دنیا کا ہر وہ کام جائز ہے جو منہ نہ کیا گیا ہو اور دین میں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جس چیز کا حکم دیا گیا ہے من احدث فی امری نہ حضا منہ کیا ہوئے سر صحیح مسلم 2005 خیر الہدیہ حدیو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیثی کتاب اللہ وخیر الہدیہ حدیو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الومور محدثاتها وکل محدثت بدعہ وکل بدعت ضلالہ وکل ضلالت فی النار یہ باقی الفاظ ابو دو تر مزیم نے واجہ میں بہترین طریقہ نبی الاسلام کا ہے بہترین کلام اللہ کی کتاب بہترین طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ہر وہ کام جو دین میں خود داخل کیا جائے وہ بدترین کام ہے اور وہ بدت ہے اور بدت گمرائی اور دوزخ میں لے جانے والی ہیں تو یہ کٹیگوریکل سٹیٹمنٹ آگئی نا کہ دین میں جو بھی چیز داخل کریں گے آپ دین سمجھ کے دین کو سپورٹیو نہیں یعنی ہوائی جاز پنکھے یہ دین نہیں ہے دین کو سپورٹیو چیزیں ہیں وہ تو مسلم جی میں حدیث ہیں اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا اچھی بدت نہیں اچھا طریقہ سواب ملے گا برا طریقہ گناہ ملے گا تیگوگا